دکشن کشمیر میں سینہ نے بڑی سفلتہ حاصل کی ہے سینہ نے لشکر کمانڈر جنید مٹو کو دھیر کر دیا ہے اس کے علاوہ ایک اور آتنکی مارا گیا وہیں مطبیڑ میں سینہ کا ایک جوان بھی شہید ہوا ہے یہ مطبیڑ کلگام کے عروانی گاؤں میں چل رہی ہے جہاں سینہ نے تین آتنکیوں کو گھیر لیا ہے اس بیچ آتنکیوں کے سمرتن میں گاؤں کے لوگوں نے سینہ پر پتھراب بھی کیا انہیں روٹنے کے لیے کی گئی کاروائی میں ایک بائیس ورشی یوک کے مارے جانے کی خبر ہے جنید مٹو بہت خطرناک آتنکی تھا اور اس پر تس لاکھ روپے کا انام بھی تھا کم عمر میں آتنکی راہ پر چلے جنید کو پولیس اور سینہ لمبے سمیے سے ڈونڈ رہی تھی تو جنید مٹو دھیر ہو گیا ہے دس لاکھ کا انام اس پر گوشت کیا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ کافی کم عمر میں جنید مٹو آتنک کی راہ پر چل پڑا تھا لیکن بھارتی سینہ کی یہ بڑی کامیابی کہی جائے گی کیونکہ پہلے برخان وانی سبجار اور اب جنید مٹو دھیرے دھیرے جو ٹاک کمانڈر تھے ان سب کو ڈھیر کیا جا رہا ہے اور انکاؤنٹر میں لشکر کمانڈر جنید کو یہاں پر ڈھیر کیا ہے ساتھ میں ایک آتنکی اور مارا گیا حالانکہ دکھ بری خبر یہ رہی کہ بھارت کا ایک جوان بھی یہاں پر شہید ہو گیا برخان وانی سبجار کے بعد سینہ کو ایک اور یہاں پر بڑی کامیابی ملی ہے اور امید کی جارہی ہے کہ اسی طرح سے سینہ آتنکیوں کا کال بن کر ٹوٹے گی اور آنے والے وقت میں جو آتنکیوں کی گسپیٹ ہے اس کو روکنے کے ساتھ ساتھ جو کشمیر میں گتیویدی چل رہی ہے آتنکی گتیویدی ان کے خاکنے کی کوشش کرے گی سینہ یہاں پر اب کافی اگریسیف نظر آ رہی ہے حالانکہ جس گاؤں میں یہ فائرنگ چل رہی تھی وہاں کے اس تھانیے لوگوں نے پتھر بھی پھیکے ان آتنکیوں کو بچانے کے لیے لیکن سینہ نے ان کا بھی سامنا کیا موسیقی